عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچھی ایٹوں سے بنائی گئی تھی اس کی چھت خجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اس کی کڑیوں کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بڑھایا اور اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچھی ایٹوں اور کھجور کی شاخوں سے کی اور اس کے ستون بھی کڑیوں ہی کے رکھے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی عمارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سی زیادتی کی اس کی دیواریں منقش پتھروں اور گچ سے بنائی اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے اور چھت ساگوان سے بنائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چھے آلیس